اچھے جی جنٹلمن ڈی ای خان سینٹر سے سیام نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ای خان سینٹر میں کون سے سوال ریپیٹ ہوئے ہیں سب سے پہلے سوال جو ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے فرسٹ منت آف اسلامک کلینڈر اسلامک کلینڈر کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے تو اسلامک منت کا سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم اس کے بعد دوسرا سوال وہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے سب سے بڑا بریعظم کون سا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا بریعظم ایشیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور سوال ریپیٹ ہوتا ہے سب سے چھوٹا بریعظم تو سب سے چھوٹا بریعظم آسٹریلیا ہے تیسرا سوال ریپیٹ ہوا ہے سب سے بڑی پاکستان کی وہ کس ڈسٹرک میں ہے تو وہ ہے ڈسٹرک جہلم پنجاب میں اس کے بعد ہے جی دنیا کا سب سے بڑا سہرہ سب سے بڑا سہرہ کہاں پہ ہے کون سا ہے تو یہ ہے سہارا ڈیزرٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ اس کے بعد سوال ریپیٹ ہوا ہے ٹوٹل سورہ ان ہولی قرآن قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے سورت ہیں تو ایک سو چودہ سورت ہیں ٹوٹل قرآن پاک میں اس کے بعد سوال ریپیٹ ہوا ہے نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی یہ سوال بہت بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی یہ کچھ سوالات ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ وربل کے بھی ہیں لیکن وہ میں نے یہاں پہ اپلوڈ نہیں کیے کیونکہ وہ وہی ریپیٹڈ سوال میں سے تھے وربل اور نان وربل اکیڈیمک ایجسٹ میں نے کیے اس کے بعد سوال ریپیٹ ہوا ہے مسلم لیگ was founded and مسلم لیگ کب بنی تھی تو مسلم لیگ نائنٹین زیرو سکس انیس سو چھے میں مسلم لیگ بنی تھی نیکس سوال ہے جی جو ریپیٹ ہوا ہے اردو میں ہولی قرآن کو کس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو شاہ عبدالقادر نے اردو میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا تھا نیکس سوال ہے جی فرسٹ کیپیٹل آف پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا کیپیٹل کون سا تھا پہلا کیپیٹل سب سے پہلا کیپیٹل تھا جی پاکستان کا کراچی اس کے بعد اسلامباد ابھی ہمارا پریزنٹ کیپیٹل ہے تو جنٹیمن یہ جو سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں باہر سے کوئی نہیں آ رہا ہمارے نوٹس میں جو جو بھی سوالات ہیں اسی میں سے ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کے باہر سے کوئی بھی نہیں آ رہا اس کے بعد سوال ہے جی ٹکہ اس کرنسی آف ٹکہ کرنسی ہے کس ملک کی تو یہ کرنسی ہے بنگلہ دیش کی کرنسیز بھی آپ نے یاد کرنی اور کیپیٹلز بھی بہت بار ریپیٹ ہو چکے فرسٹ فیمیل لفٹینٹ جرنل نیم پاکستان کی فرسٹ فیمیل لفٹینٹ جرنل جو کہ ابھی بنی ہے فیمیل ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے نگار جہر نیک سوال ہے جی عید نمازز عید کی جو نماز ہے وہ کیا ہے سنت فرض تو یہ عید کی نماز واجب ہوتی ہے اس کے بعد سوال ریپیٹ ہوا ہے وین ہولی پروفیٹ برن ہولی پروفیٹ کب پیدا ہوئے تھے تو وہ بارہ ریپیو لول فائیف سیونٹی ون ایڈی میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد سوال ہے آفٹر ہاؤ مینی ایئرز پاکستان گٹ اٹس فرسٹ کنسٹیٹوشن کتنے سالوں بعد پاکستان کو اس کا پہلا آئین ملا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان بنا تھا نائنٹین ففٹی سکس میں فرسٹ کنسٹیٹوشن بنا تھا تو یہ کتنے سال ہو گئے نو سال تقریبا نو سالوں میں پاکستان نے اپنا فرسٹ کنسٹیٹوشن حاصل کیا تھا اس کے بعد جو سوال ریپیٹ ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ ہے زبور واز ریویلڈان زبور کس پہ نازل ہوئی زبور نازل ہوئی تھی حضرت دعود علیہ السلام پہ اس کے بعد سوال ریپیٹ ہوا ہے پاکستان جوائنڈ سارک ان پاکستان نے سارک یعنی ساؤت ایشین اسوسیشن فور ریجنل کوپریشن یہ کب جوائن کیا تھا تو یہ نائنٹین ایٹی فائف میں پاکستان نے جوائن کیا تھا اس کے بعد سوال ہے جی سپریم کمانڈر آف آرم فورسز آف پاکستان آرم فورسز کا سپریم کمانڈر کون ہوتا ہے آرم فورسز کا سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ تھے جی ہمارے پاس سوالات اگر آپ کو نوٹس چاہیے یا آن لائن کلاسز آپ لینا چاہتے ہیں وہی نوٹس ملیں گے آپ کو جہاں سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا اس سے باہر آپ کا ٹیسٹ نہیں آئے گا وربل نون وربل اکیڈیمک پاسٹ پیپرز بھی آپ کو ملیں گے کمپلیٹ آپ کو اس سے رائٹنگ کی تیاری کروائی جائے گی انگلیش سپیکنگ کی تیاری انٹرویو کی کمپلیٹ تیاری اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب سے ہی تیاری کریں تو یہ یوٹیوب چینل کا نام آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو انیشل ٹیسٹ کے لیے بھی گائیڈ لائنز ملیں گی ایکسپیرینسز ملیں گے میڈیکل فیزیکل اس سے رائٹنگ کی آپ کو سالٹ ٹاپکس ملیں گے انٹرویو سے ریلیٹڈ آپ کو ٹپس بھی ملیں گی اور ایکسپیرینسز سب کچھ آپ کو اس چینل پہ ملے گا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید آپ کے جس قسم کے بھی سوالات ہوں گے کسی قسم کے بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ورٹسیپ کا نمبر شو ہو رہا ہے اس ورٹسیپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ آپ سب کو کمیابی دے اللہ حافظ